موسیقی لیل آگئے محمود صاحب کو بھی ونکم کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا یہ امانتے ہیں ان میں خیانت نہیں ہونی چاہیے تو میں آٹھ مہینے کے بعد مطعان آیا اور میں حیران ہوں کہ ہم سب امید سے ہیں کس نگر پہ چل رہے ہیں ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کر کے رکھنا چاہیے ہمارا مقابلہ کوئی امران خان یا پی ٹی آئی سے ہی نہیں ہے ایک بڑی فرسودہ سوچ کے ساتھ ہے اگر ہم اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کریں گے تو ہم آگے مقابلہ کیسے کریں گے میں شہطاری رشید صاحب کو جوہرد نشاہ صاحب کو آٹھ مہینے پہلے بتا کے گیا کہ بھائی میں انیکشن نہیں لڑ رہا ہوں ہر جسی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ انیکشن لڑے میرا کوئی انیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں ہے آپ پارٹی کو متحد کریں اے نارکا جی آپ خبوش رہے ہیں ہم کرتے ہیں ارادہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم بھرپور طریقے سے منظم طریقے سے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو فر فوری لانچ کریں ہم منظم طریقے سے اپنے اپنے جو ہماری تنظیمیں ان کو لانچ کریں تنظیموں میں نظریاتی لوگوں کیونکہ سیاستانوں میں پروسہ نہیں کرنا یہ تو کبھی ہواں کا جوکہ ہوتا ہے اور اگر یہ کہے تو تنظیمیں بھی جائیں گے یہ آوے کا آوے جائے گا جو ہم نے بڑی محنتوں سے قربانیاں دے گئے نظریاتی لوگ دا کے اپنی جگہ پہ ڈالے ہیں ہمیں ان کو محفوظ رکھنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے صرف کی گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنی عزت خود بھی کروانی ہے اور ان کو کھیج کے رکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے مقام اور کسی انویسٹر کا مقام ایک نہیں ہو سکتا انشاءاللہ آپ سے ملکات رہے گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا مہت چھتے ہیں کہ اس دنان میرے پھائی سانیٹر رارہ نمول اپنے دوستوں کے ساتھ دوستوں کے حملہ تشریف میں آئے ہیں ہم انہیں پرڈال میں خوشان دیت کہتے ہیں ہم اپنے پڑے پھائی بھوزانڈوگر کو پرڈال میں ان کے ساتھیوں سمیت خوشان دیت کہتے ہیں اور میں ہم اور منظور سے مزارش کر رہنے کے وہ سٹیج پر آئے اور اپنے شہرات کے اظہار کرے وہی طرحی سے تو میں آپ کو ماں کی قسم دی ہے میں آپ کو باپ کی قسم دیتا ہوں آپ اس کے لئے کچھوں پر تشریف لے جائے آپ کو قسم ہے آپ کو پیدا کرنے والے کی قسم کچھوں پر تشریف لے جائے یہاں نہ بیٹھے یہاں نہ بیٹھے آپ کو قسم دی ہے جلے جائے کیا حضرت پوائنٹ میں والی میرماری مشکس نے پیچے پڑی ہے آپ کے دو لوگ بھی نمتے دیئے بھائی جن صاحب آئے اندرابتی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے مرکت سے اگر دور نکل جاؤگے خواب ہو جاؤگے افسانوں میں کھو جاؤگے اپنے پرچم کا رنگ بھواں بد دینا سرک شونوں سے کھیلو گے تو جل جاؤگے اپنی منٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو سنگ مربل پہ چلو گے تو پسل جاؤگے تیز کتموں سے چلو اور پسادم سے بچو بھیڑ میں سوش چلو گے تو کچل جاؤگے ہم سفر ڈونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو بھوکرے کھاؤگے تو خود ہی سمجھ جاؤگے مجزدین ملکان سامین قبر قائدین پاکستان مسلم لینگ لون آپ سب کو میرا سلام میرے بھائیو جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں آج ہمارا اور آپ کا قائد میاں محمد حمدہ شہباد ملطان تشریف لائے چکے ہیں اسی سنسلے میں یہ سیمینار یہاں مرقبت کیا گیا ہے آپ دوستوں کا جوش و خروش دے کر یقیناً تمام دوستوں کے اور ہمارے جذبے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ جو ہمارے کارکن ہمارے دوست قائدین یہاں مجود ہیں اسی طرح انشاءاللہ پاکستان مسلم لینگ لون سے مبستہ رہیں گے اللہ افکار میرا حامی اور ناصر ہو کوئی ستارہ کوئی سوال رکھنا ہمارے اندھیروں کی فکر چھوٹا اپنے دکھام چھوٹا یہ آمار منزول صاحب یا بڑی بے بھائی نہیں یا مصدر ہوں یا مصدر میں شیر ہو چلے برہی برہی چلے چلے آپ کی بڑی بہربانی بھائی آپ کے ذاتی بنستر بھی میرے توڈے بھائی بڑی بڑی بہتے ہیں اگرے باڑی بڑی بیڑی پیشان ہو رہے ہیں اور پیش جو لوگ موسٹ پیٹیا ہے انہوں پیس والوں کو بینڈے دے ہمارے مکلا سبان بیکھتے ہوئی میر بھانی کہہ رہے بھائی جان اٹھ جائے میر بھانی کہہ رہے بھائی جان آپ چھگیں گے میر بھانی بھائی جان آپ کو قسل آپ چھگیں گے میر بھانی آپ ان دوائشیوٹی قدم بچے رہے گا میر بھانی آپ امارے شاپکاٹی کرتے ہیں مردگنزہ صاحب آپ سے اختار کریں گے بار بار گرے پھر صاف اختار گرے نحمد اغوی رسول اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تندائی قابل اتنا تیرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے ساتھی میرے ساتھ کے بڑھ کر آپ سب کو جیسے کہ ابھی بار بار کہا جا رہا ہے تو برے کے پہلے ذاتی رو پر یہ ہی ہے کہ دیسپلن کا تقاضہ اگر ہم کریں گے تو الحمدللہ یہ آپ کا کنونشن اتنا کامیاب کنونشن ہے کہ شاید یہ کسی اور وقت بھی کنونشن کرتے ہیں لیکن ضرورت اسی عمر کی ہے کہ آپ دیسپلن میں آتے ہوئے اور میں رکش کروں گا چوہ یہ پھر وحید رائی صاحب سے کہ وہ نیچے جائے اپنے ساتھیوں اپنے ان دوستوں ان برکروں سے ذاتی کو اپنے رکش کرتے ہوئے خود بھی بھلکے ذاتے ہوئے ان کو بڑھا کے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگی ساتھیوں دوستوں آج کے حوالے سے یہ جو کنونشن ہو رہا ہے یہ برکر کنونشن کا نام اس لیے دے جاتا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے رہو سنتے رہو اور چلتے رہو وجہ یہی ہے کہ کبھی کبھی موقع بلا کرتا ہے کہ قائدین آپ کے درمیان موجود ہوں ہمڑا شباز شریف آپ کے سامنے ہیں کبھی لے قائد میاں نواز شریف صاحب کے بطیجے ہونے کے ناتے ناتے ان کے شباز شریف کے لگتے جگر صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ان کے بطیجے اور بیٹے ہیں ساتھیوں دوستوں وہ ایک آپ کی طرح بھرکر انسان ہے وہ اس کا اگر آپ کام دیکھیں اگر اس کے ساتھ ہی اس کو جو جانتے ہیں جو پہچانتے ہیں جو ان کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ بھرکروں کی طرح کام کرنے والا آدمی ہے آج اس لیے استقبال نہیں کر رہے کہ وہ قائد کا بیٹا ہے ہم اس لیے استقبال کر رہے ہیں آج اس لیے ان کا استقبال بہت بڑھا رہے ہیں کہ تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ وہ ایک بھرکر آدمی ہے اور بھرکر انسان ہونے کے ناتے سے آج پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ بھرکر سختیاں جیلہ کرتے ہیں لیکن آج ثابت کر دیا کہ قائد دین نے اپنا قدم بڑھا کر آگے بھرکر آج آپ پر سختیاں نہیں آئنے دی آپ کو کسی کو جیل نہیں جانے دیا آج وہ خود جیلوں میں ب flexibility ہیں اس پاکستان کے لیے اس پاکستان کے عمام کے لیے آج اس پاکستان کے لوگوں کے لیے آج ضربت کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اندھیروں کو جو ختم کیا تھا آج دوبارہ ہم کوئی جالوں میں لانے کے لیے میرے قائد نے گربانی تھی میں اس کی بیٹی نے گربانی تھی شبائد شریف نے گربانی تھی ان کے ساتھیوں قربان کے قربانیاں دے رہے ہیں آج ہمیں اس عمر پر کہ ساتھیوں دوستوں اور میں قائدین سے یہی کہوں گا کہ جو پیغام وہاں پر تک پہنچ سکتا ہے تو پھر پہنچائیں کہ یہی ورکر ہمارا احساس ہے آج ان ورکروں کے ساتھی بنو گے جیسے کہ ابھی مجھ سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ کسی وہ انڈرسٹوں کے وہ نہ دیکھا جائے بلکہ حقیقی ورکر جو آپ کے ساتھی ہیں جو جان نسار ہیں جو آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں جو کھڑے رہنے والے ہیں جو اپنا اپنی شراخت بھی نہیں رکھتے ان کو آگے جب تک نہیں لاؤ گے تو اس وقت تک ہم شاید اُس کو منزل نہ پا لیں کہ جس منزل کی طرف نواشی نے قدم بڑھایا ہے جس منزل کی طرف مریم نواز نے قدم بڑھایا ہے جس کے منزل کی طرف آدھ حمدہ شہباز جہاں پر آپ کے پاس سامنے آ رہا ہے تو اسی لیے میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو کہ وہ ان چیزوں کو متے نظر رکھتے ہوئے ورکر کنینشن کو جب کرتے ہیں تو پھر ورکروں کی آواز سنتے ہوئے تو ورکر کے ہی بات کرنی چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یقین دلاتا ہوں یہاں پر بیٹھل تائیدی جو وہاں تک ہماری آواز پہنچائیں گے کہ یہ ورکر کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے آپ کیا سبھی فیصلے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی شراخت بڑھے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسکل نے پہ تھوڑی دی بھی سسنہ پڑھی ہے یار ذاتھی بٹے بیٹا آپ سے پیسٹ کرنا اپنے بان نہیں کرنے آپ پہل کس پٹی کے بانے موسیقی مجھے دو الفاظ کی اجازت دیئے چیخ صاحب نے میں چار لفظ آپ سے بھولوں گا اور دو شیر پڑھوں گا ایک شیر پڑھوں گا دو مصرے وہ بھی سرائیٹی کے براہ میربانی کمٹو کیجئے گا آپ اس تمہین میں یہ عادت ہے کہ آپ سچے لوگ ہیں آپ کے لیڈر سچے ہیں آپ سارے اور یہ سٹیئن پہ بیٹھنے ہوئے لوگ یہ سارے سچے ہیں پچھلے دس سال سے کوئی بیس سال سے کوئی پتہ نہیں پشت نہ پشت نون لی کے ساتھ ہے اور ہم بھی انشاءاللہ جب سے سیاست میں آئے نون لی کے ساتھ ہے اور سچے لیڈر نے سچ کا بور بانہ ہوتا ہے اب آخر میں ایک شیر آپ کی خدمت میں ہرچ کرتا ہوں سرائیٹی کا شیر ہمس کیا ہے ٹوٹو کر آئے جے کر ہوگی دل میں سچ مہنسن جیوے دل لاکھی ہوں ہے نچ مہنسن بڑی مہربانی شکریہ یہ ہمارے گوز تشریب لائے ہیں میں نے کہا عبدالرحیم صاحب ہمارے مہر ملتان نمید عنای صاحب ساتھوں سے مہر تشریب لائے ہیں مرحب رساد عدن جاپ پر تشریب لائے ہیں مری لگا صاحب تشریب لائے ہیں عفترو آلم صاحب تشریب لائے ہیں اس کے ایت میں بیٹھا یہ کبھی دور مخمومین بیضل ہیں بھائی اب آم چلی لے میرمانی سب چلیں آپ بھی چلیں работать آنے والے ہمنا سب پہنچ دیں میرمانی ڈیو میں آپ ٹکٹ ہولڈر سے کار لکھنے سب تشریف رائے ہیں میرف جب ہلاؤری ہاں ہمارے ٹکٹ ہولڈر اوہر mpa اس جو بها بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اس پاک ذات کا جس نے مجھے اس مقام تک پچھایا میں اپنے اللہ کا شکر دا کرتا ہوں اور سٹیج پہ باتھے میرے سینئرز میرے لیڈر اور پناہ میں بیٹھیں عمام بزرگو نوجوانو السلام علیکم میں اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہوئے ہوں کہ سیاست کروں گا تو انشاءاللہ اپنی عمام کے لئے اپنے ملک کے لئے اور وفاداری کروں گا اپنی بارٹی کے لئے اپنے کارکن کے لئے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ سیاست کو کمائی کا ذریعہ جو بناتے ہیں وہ سیاستوں نہیں ہوتے وہ عمامی نواندہ نہیں ہوتے عمامی نواندہ ہمیشہ اللہ کی ذات کو خوش کرتا ہے اور عمام کی خدمت کرتا ہے اور میں چاہوں گا کہ میری عمام میرا ساتھ ہے انشاءاللہ اس ملتان غربت ہے ہماری شہر میں ہمارا شہر زندگیوں سے پہنے ہیں لیکن یہاں پر بہت غربت ہے نہ یہاں پر نہ یہاں پر کوئی بڑے ایکسپورسنٹر تک یہاں نہیں ہے یہاں کسانوں کے لئے کوئی انسٹیٹوٹ نہیں ہے ابھی رانہ محمود حسن میرے بھائی نے ایک انیورسٹی سلی انیورسٹی بنائی ہے میں ان کا شمیلہ کرتا ہوں اور ان کے لئے دائر کی اپیر کرتا ہوں ہم اس شہر کے پیٹے ہیں ہم بنا کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری جان بھی حاضر ہے ہمارا خون بھی حاضر ہے اپنے ہواب کے لئے بھی اور اپنے اسمینے کے لئے بھی انشاءاللہ پوری ذمہ دائی سے آپ لوگیں خدمت کریں گے ایک بات خسنی بات اس سیاست سے انسان میں اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے اور اپنی ہواب کی خدمت کرنی ہے یہ محصد لے کر آیا ہوں اور آپ لوگوں سے اپیر کرتا ہوں کہ اس وقت بہت خربت ہے بہت لوگ پریشان ہیں اس حکومت نے اس نیا پاکستان بنانے والے عمران خان نے تمہار کر دیا ہے ہمارا رشتہ برابر ہمارا مزدور ہمارا جو ملاسک پیشان لوگ تھے وہ اس وقت میں مہینے ان کی کمہ توڑ دی ہے تو آپ سب لوگ نکلو اور میاں نواز شریف کا ساتھ ہو میاں شباہ شریف کا ساتھ ہو میں سمجھتا ہوں جو میاں شباہ شریف نے خدمت کی ہے پورا پاکستان جائیتا ہے کہ میاں شباہ شریف نے راج دن لگا کر میند کر کر پاکستان مسلمی نور کے لیے اس زمان کے لیے کام کیا ہے اسی طرح ہر کارکن اس مسلمی کارکن پاکستان کے لیے کام کرتا ہے میں اپنے کارکنوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں اپنے بردوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں اور ہر آنے والے کو جو پاکستان مسلمی نور میں کام کرے گا ہماری وہ جہان ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے ہر جگہ پر لگے اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دل کھول کر نئے آنے والوں کو لوگوں کو اچھے گا دونی چاہیے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پارٹی میں ہماری پارٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں بہت مفلس لوگ ہیں بس بہت سا زور لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سے پی ٹی آئی کو جس طرح دوے خانوں میں الیکشن میں ہم ہارے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ بھی کٹھے ہوگئے آپ بھی کٹھے ہوگئے تو اس شہر سے پی ٹی آئی کو اور اس دانم حکومت کو جامل حکومت کو انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں بہت ہم پھائیں گے بیوہ صاحب یا ترے سپائی میں انشاءاللہ ونہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ فرمان بھر جاندران ہے انشاءاللہ اور اس عوام کے ساتھ اور شہر کے ساتھ بہت شکریہ میرے سب دوستوں پناہے باتے والے اور میرے لیڈرال بہت شکریہ اللہ حافظ دوہزار سترہ جو ہے وہ اس ملک میں وارت کر دیا گیا دوبارہ ملک کو نیچے گرائیا گیا ہم ان خوبتوں سے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان آگے بھرنے لگتا ہے وہ نائنٹی نائنٹی نائن ہو یا وہ دوہزار سترہ ہو جب پاکستان اپنے مسائل پہ کابو پاتا ہے جب پاکستان اپنے مسائل پہ کابو پاگے آگے بھرنے کی کوشش کرتا ہے جب پاکستان اپنے عوام کے لیے ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو آگے بھڑے اور ترکی کرے تو پھر کیوں کبھی بارہ کبھر اور کبھی ستہ اٹھائیس جنائنٹ دوہزار سترہ آ جاتا ہے اسی لیے اسی لیے کہ پاکستان نے ایک سازش کے تحت عوام کی رائے کو روکا جاتا ہے اور اس قسم کے کٹ پتری جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کیا صورتحال ہے یہ کہتا تھا کہ پیٹرول کی قیمت ایک روی پڑے تو مزیر آدم چور ہوتا ہے اب اس بھونے چور دے پتر چینی کی قیمت یہ کہتا تھا کہ چینی کی قیمت ایک روی بڑے تو مزیر آدم چور ہوتا اب یہ اکیلا نہیں یہ پورا ٹولہ جو ہے یہ سیلیکٹڈ چوروں کا ٹولہ اس ملک پر مسلط ہے اور اسے مسلط کیا گیا ہے میرے بھائیوں ایک پنجابی چھوڑ اور ایک سرائیکی چھوڑ معاملہ یہ ہے کہ اس انسان اس بے شرم انسان نے پچھلے چار سالوں میں اس ملک کی ایکانوی کا بڑا غر کر لیا اس وقت ملک ایکنومی کلی کھوکھنا ہو چکا ہے اس نے پچھلے چار سالوں میں سیاسی قدروں کا جو ہے جنازہ نکال دیا ہے اس ملک میں یہ ایسے تھا کہ سیاسی لوگ ایک دوسرے کی حضرت کرتے تھے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اس بد وقت نے اس ملک میں اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ شناز کروا ہے اس ملک میں سیاسی رواداری کا اس نے جنازہ بنانا چاہتا پچھلے چار سالوں میں مار سوائے انتقامی کاروائیوں کے اس نے کوئی کام نہیں کیا اور شریف فیملی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کے فیملی ہے اس کے ہر فرد کو اس نے اقل انتقام کا نشانہ بنایا ہے سب سے زیادہ انتقام جس شکش لیا اور جس کو سب سے زیادہ جیل میں رکھا وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے حمدہ شہباز شریف اور اس اور اس بد وقت انسان نے ملکی اکانومی کا بڑا گھر کیا سیاسی روایات کا بڑا گھر کیا اور اب یہ اس ملک کی اہمیت اور غیرت کا بھی بڑا گھر کرنے جا رہا ہے اب یہ کہتا ہے کہ میں تو نرو نہیں دوں گا اب تاروان کو نرو دینے جا رہا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ تاروان کو ہم معافی دیں گے اب یہ ایپی ایف سکول کے مرسوم بچوں کے قاتلوں کو معافی دینے جا رہا ہے ان کو نرو دینے جا رہا ہے وہ لیفنن ارسلان جو تئیس سانہ نوجوان تین بہنوں کا کروتا بھائی تھا اس کے قاتلوں کو نرو دینے جا رہا ہے یہ میجر ساگ کے قاتلوں کو نرو دینے جا رہا ہے یہ ہزاروں پاکستانیوں کے خون کو جو ہے وہ ارزا کرنے والوں کو پاکستانیوں کو شہید کرنے والوں کو نرو دینے جا رہا تو میرے بھائی یہ وقت ہے یہ نیازی گھٹ جوڑ جب تک قیم رہے گا اس ملک میں سوائے انتقام کے اور کوئی ان کی پانیسی نہیں ہے نہ یہ آتا سستہ کر سکیں گے چیزی سستی کر سکیں گے نہ یہ چیزیں لوگوں کی پہنچ میں کر سکیں گے نہ یہ کوئی اس ملک کی بہتری کر سکیں یہ ملک کی تباہی کرتے چلے جائیں گے اس لیے ملطان کے بھرکر ساتھیوں اپنے آپ کو منظم کرو اپنے آپ کو متحد کرو جو تنظیم کا عمل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس عمل کو آگے بڑھاؤ پاکستان مسلم لیگ نون کو منظم کرو متحد کرو انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ نون ایک طاقت بن کے اُبرے گی ایک طاقت بن کے اُبرے گی اور اس کا آغاز اس کا آغاز آج سے حمزہ شہباز شریف کی قیادت میں ہو چکا ہے اور یہ آپ کا جو کنونشن ہے انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے پورے جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ لوگ شامن بھی ہو رہے ہیں لیکن اس بات کا خیار رکھنا وہ میرے بھائی جو ہے وہ وحید رائی نے ایک شیر یہاں پڑھا ہے اس نے کہا کہ ہم نے پجرے توڑ دی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ پجرے ذرا مضبوط بنانے اب جو آئے گا اس کو واپس نہیں جانے دی رہا جنوبی پنجاب میں جنوبی پنجاب میں کیونکہ یہاں پہ حالات ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ ڈون کو نقصان اٹھانا پڑا خدا کی قسم جو جذبہ میا شہباز شیخ کے دل میں جنوبی پنجاب کے لیے تھا جس طرح سے اس نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی جنوبی پنجاب کے ہسپیٹل بنوائے جنوبی پنجاب کی سڑکیں اور موررویز بنوائی جس طرح سے اس نے سیناب کے دنوں میں پیدل موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اس طرح سے جو ہے وہ ایک جنوبی اور ایک دھاؤں میں پہنجا اس کے بعد ان لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ یہ دو ہزار اٹھارہ کے مشکل وقت میں یہ میاں شہباز شریف کی وفاؤں کا اور میاں شہباز شریف کی خدمت کا اس طرح سے مجھے واد دیتے لیکن مہرحال جو ہو چکا تو ہو چکا اب جو آئے گا تو انشاء نوطاللہ وہ ہمارے ساتھ اسے کھڑا رہنا ہوگا اپنے عوام کے لیے اس خطے کے لیے اس خطے کی ترقی کے لیے اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں انشاء اللہ کہ پاکستان مسلم لیگ رون اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو ترقی کا جو سفر جہاں سے رکا ہے وہی سے ہم انشاء اللہ جروبی پنجاب کی ترقی کا سفر جو ہے وہ شروع کریں گے پاکستان زندہ رہا ایک ورکر ہونے پر ناز ہے کیونکہ یہ ورکر ہوتا ہے جو پارٹی کے یہ ٹڈے کھاتا ہے اتظار کو نہیں دیکھتا مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کو اپنا فر سمجھتا ہے اور میں اپنے بزرگوں کو اپنے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک زندگی ہے میرا آپ کا چھوڑی دامن ساتھ ہے مہوں کے بچے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں یہ اٹھانوے کلومیٹر کی سڑک جو چوبیس عرب میں بنی مجھے آج خوشی ہوئی کہ تین سال بلد جانے کے بعد بھی وہ روڈ ایک میری موٹر وے ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی میں نے مجھے میرے مرہوم دادا کہتے تھے کہ بیٹا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی گواہی پرندے بھی دیتے ہیں اور اور قیامت والے دن شاید تمہارے نماز روزے زکاة قبول ہو نہ ہو اگر ایک پرندے دیوے گواہی دیئی کہ اللہ تعالی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس شخص نے تری مخلوق کی خدمت کی ایک گواہی دنیا بھی سوار دے گی آخری بھی سوار دے گی موسیقی 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 میں اپنے کارکنوں کے ساتھ مخاطب تھا میں یہاں پر بیٹھے ہوئے پارٹی قائدی جناب مقدوم دیوید حاشمی صاحب رانہ سنولہ صاحب عویس لغاری صاحب ادھاولہ تارر صاحب عبد الرحمان کانجو صاحب ساد خوشید کانجو صاحب رانہ مہمود الحسن صاحب شیخ تارک رشید صاحب عمر بھٹی صاحب رانہ اجاز نون صاحب نگمہ مستاق صاحبہ رانہ بابر صاحب وحید رائی صاحب آمیر انساری صاحب سلوان قریشی صاحب عبدالغفار ڈوگر صاحب دیوان عباس بخاری صاحب آمیر حسین بقی صاحب شہزاد مقبول بھوٹا صاحب آصف رجوانہ صاحب آمیر انساری صاحب ملک محمد علی صاحب احسان الدین قریشی صاحب تیرین کوثر صاحبہ رانہ اقبال سراج صاحب رانہ تحر شبیر صاحب مہدی عباس ننگا صاحب جعوید علی شاہ صاحب تو میرے حضور کو میں آپ سے کہنا تھا کہ آج چوتھا سال ہے اور عمران نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جو نواز شریف اور شباز شریف کے دور کی موٹر ویس ہیں ہم نے جو موٹر ویس بنائی ہیں وہ سے کررہ روپے سستی ہیں پاکستانی قوم سن لو پندرہ ہزار ارب روپے کرزہ لیا اس حکومت میں تین سالوں میں شپس ارب ڈالر کا کرزہ لیا پاکستانی عوام کو مقروض کیا آج کہتا ہے کہ ہماری سڑکیں نواز شریف دور کی سڑکوں سے سستی ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ تم نے ایک ایٹ کی لگائی کون سی سڑکوں کی بات کرتے ہو اور پاکستانی قوم جانتی ہے کہ بائیس بائیس گھنٹے کی حضیتناک لوڈ شنگ نے عوام کا جینا دو بر کر دیا تھا نواز شریف نے اور شہباز شریف نے پاکستانی قوم سے بادا کیا کہ ہم بجری کے اندھیروں کو دور کریں گے دنراز محنت کی اپنا پیٹ کار کر بجری گھر لگائے چائنا جیسے دوست نے مدد کی سی پیک کے تحت منصوبے آئے اور خدا کے فضل ہم نے ملک کے دور عرصے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا اور آج آج سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا کسی غریب سے پوچھو کسی مزدور سے پوچھو جب اس کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں اور جب سینتی روپے کلوں کا آٹھا آج ستر اسی روپے کلوں میں ڈکھتا ہے تو اس ماں باپ کی بے بسی جس کا بچہ بھوک سے پہلکتا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں جس کی ماں دوائی نہ ہونے کی طرقت ہی ہے دوائیوں میں چار سو فیصد اضافہ ہوا جب وہ اپنی ماں کو عدویات نہیں پہنچا سکتا اس بے بٹی بے بس بیٹے کی بے بسی سے آپ بخوبی واقف ہیں وہ وقت تھا جب شہباز شریف کے دور میں دوائیاں مفت ملا کرتی تھی تو دوستو آج یہ نہیں ہوتا لیکن میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا کفن کی جیبیں نہیں ہوتی کیا نہیں ہوتی کفن کی جیبیں نہیں ہوتی انسانیت کی خدمت کرنا آج چوتھا سال ہے اس نے آٹے کو سستہ کرنے کے لیے چینی کو سستہ کرنے کے لیے بجری تو سات روپے فری جونٹ تھی آج پئیس روپے فری جونٹ ہے اس کو سستہ کرنے کے بجائے کہا کہ میں نے نواز شریف اور شباز شریف کی کرپشن بھونی ہے اپنے وزیروں کو ایک کی ختم کے بجائے شباز شریف اور نواز شریف کے پیش لگا دیا لیکن میرے بزرگ یہاں بیٹے ہیں نوجوان بیٹے ہیں اللہ کلا توانے پاک میں کہتا میں جس کو عزت دیتا ہوں اسے کو عزت چین نہیں سکتا چوتھا سال ہے چاہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے ہو اور چاہے وہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات ہو جو اکیس ماہ پہ محیط ہے خدا کے فضل و کرم سے ارب و روپے کے حکمتال بنائے بجری گھر لگائے موٹر بیت بنائی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف شباز شریف کے خلاف ایک پائی کی قرفت ثابت نہیں ہو سکی آج میں جنوبی پنجاب بانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کہا تھا میں پہلے سو دن میں جنوبی پنجاب صوبہ بنا دوں گا وہ آج تو چوتھا سال ہے اگلے سال کے بعد الیکشن شروع جائے گا پروسس کہا گیا وہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا مادہ ایک ایک کر کر اس کے تمام جھوٹ بے نکاب ہو چکے یہ نوجوان کھڑے ہیں یہ نواز شریف سباز شریف کے دیوانے ہیں ان سے ان سے وعدہ کیا تھا میں ایک کروڑ نوکریہ دوں گا اور نا دون سرو پورے پاکستان میں سات ہزار یونین کاؤنسل ہے کتنی ہے سات ہزار اس حساب سے بھی یونین کاؤنسل چودہ سو نوکریہ بنتی تھی مجھے بتاؤ کہ روزگار دینے کے بجائے آج میں ذمہ داری سے بتاتا ہوں پچاسی لاکھ لوگ پاکستان میں بے روزگار ہوتے ہیں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ شخص کہتا تھا ہر بات کے ساتھ آج بھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے اس کو شرم نہیں آتی کیا کیا ریاست مدینہ میں کیا ریاست مدینہ میں اپنا محل چند لاکھ دے کر مجائز ریعوزاد کو جائز بنا دیا جاتا ہے غریب کا ٹھیلا ہو غریب کی ساری زدینی کی جب پونجی سے وہ اپنی دکان بنائے اس کو نجائز مجائز ریعوزاد کا نام دے کے گران دیا جاتا ہے کیا ریاست مدینہ میں ایسا ہوتا تھا تو میرے بزرگوں آواز خلق سنو میری بات آواز خلق نکار خدا ہوتی ہے بڑی تخلیف ہوتی ہے جب میں نے کل ٹی وی کے ایک چینل میں دیکھا ایک شخص ہزاروں کتھار رو رہا تھا اسے کہا رات کو بچے بھوکے تھے تو بچوں کو دو دن پرانی روٹی پانی بھوکے کھلائی ہے میں نے آج لوگ اپنا مہنگائی کا دکھڑا بات میں سناتے ہیں پہلے آنسوں ٹپ ٹپ گرتے ہیں آنکھوں سے آج اس نے اللہ کی مخلوق کو ستایا ہے تو اب ہم پر فرض ہے ایسی حکومت جس نے لوگوں سے دن رات جھوٹ بولے سبز باگ دکھائے اس کے لیے ایوانوں کے اندر ایوانوں کے باہر جد و جہد کریں گے عمران نیازی کا تختہ اٹھا کر سبندر میں گرد کریں گے دور آئے گا دور آئے گا زدام جب شیر آئے گا زدام جب شیر آئے گا سبندر یہاں پر یہاں پر ہمارے ورکرز بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں مجھے بتاؤ آٹا سکیڈل میں اربو اور فک کمائے چینی سکیڈل میں اربو اور فک کمائے بی آر ٹی میں اربو کا خبر ہے مالم جببہ میں اربو کا خبر ہے اور پھر کہتا ہے یہ مافیاز ہیں شرم کرو کابینہ کے اندر مافیاز کو دھائیں پائیں بٹھا کر وہاں کو کہتے ہیں یہ مافیاز کا کام ہے تم امران نیازی میں پاکستانی قوم کو بتا رہ جاتا ہوں کہ تم مافیاز کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہو پاکستانی عوام پر ظلم کر رہے ہو اب یہ دن نہیں چلے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل یقین ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی جو خدمت ہے وہ اللہ کی فضل کرم سے انشاء اللہ عوام کی دعاوں سے دو ہزار تائیس کا الیکشن مسلم جی نون کی کام پہ پہ دیکھ چلے شیر 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 اور ایک بات کہتا چلوں کہ انشاءاللہ اٹھائی سال پرانی باتیں مجھے یاد ہیں آپ سے ملاقات آج اتنے سالوں بات سے بھی ہو رہی ہے کہ دو سال میرے اور آپ کے درمیان جیل حائل تھی لیکن آپ کی اور میری کارکنوں کی محبت اتنی لازوار ہے کوئی جیل میرے اور کارکنوں کے درمیان نہیں آسکتی اور اللہ تعالی اس ملک پاکستان پر رحم کرے اور یہ کہتے ہیں بیانیاں میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں سیول بالا دستی ہونی چاہیے اس ملک میں پارلیمنٹ بالا دست ہونا چاہیے اور ہم کچھ نہیں مانگتے ہم کہتے ہیں کہ صاف شفاف ایلیکشن کرائیں عوام کا جو حق ہے وہ ڈپو میں سے نکھلے جسا کنٹرون بورڈ میں پورے پنجاب میں لانے کامیابی دی صاف شفاف ایلیکشن اس ملک کی ضرورت ہے اس ملک کی معیشت کھائی میں گر چکی ہے اس کو کھائی سے باہر نکال نا ہے وہ دو ہزار جب آئے گا جب ملک میں صاف شفاف ایلیکشن ہوں گے اور ہماری لڑائی اداروں سے نہیں ہے میرے بزرگوں میرے نوجوانوں ہماری لڑائی غربت سے ہے ہماری لڑائی بیروز کاری سے ہماری لڑائی لا کانونیت سے ہماری لڑائی پاکستان کے دشمنوں سے اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب پاکستان نواز شریف شہباز شریف کی قیادت میں قائد جازم کا خوشحان پاکستان بنے گا آپ نے بات نعرے لگائے نعرہ میں لگاؤں گا اور آپ جواب دیں گے نواز شریف شہباز شریف پاکستان مسلم نور پاکستان موسیقی لگائی موسیقی